فوراً سلام پھیر گیا اٹھ چیے وہ فوراً لگن جیتاں جی مرد جیسا پیشہ میں عورت اس تو پہلے پہلے لڑی ہیں وہ لگن جیے کارما نماز پڑھنے گا باقی عورت پڑھتا مگر نماز پڑھیں دیئے پڑھنے چاہیے جماعت نے آواز آرہی ہے کوئی الگ کمروہ انہوں سے پڑھ دو اس میں میں ایک چیز کو خیال عورتہ نے جو بھی رکھنے چاہیے کہ اگر دو اترا ہے غیر مرد نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے تم عورت نماز پڑھ رہی ہیں تم نے چوڑی لائی میں ہے چوڑی سمجھے نا بنگ لائی میں ہے بنگ لائی میں ہے بنگ کھڑ کھڑ کریں لائی میں ہے یا تم نے وہ پیرہ ماہ اندستان پاکستان ماہ کوئی عورت پیرہ ماہ میں ہے کوئی کہیں اس نے گوجری میں بتو نہیں کوئی کہیں میں نے نا نہیں لیکھ رہا تھا کہ چلو میری علم میں اضاف ہو جاؤ جڑا گوجری جان نا رہا ہے صحیح لوگ ساتھی دا ویج لائے جڑی آواز آنا رہی ہیں یا اس سارے جڑے خوشبو لائے اورت آو ہے خوشبو لائے میں نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں خوشبو لائے نہ ہو بکار نہ لائے ہو تہذیب نہ لائے ہو اچھا طریقہ نہ لائے ہو اور وہ پیچھے نماز پڑھ کے چلے جائیں یا بہتر ہے لیکن ساری چیز سریعت کی ریایت کرتا ہوں ہوا ہے ایسے رہنی کہ آئیں پچھا جوڑی لائے میں تھی آواز آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے یہ نجائز کا میں نماز میں خلال نماز کی ہے وقوم اللہ قانتین آجزی انکساری توازو انالاللہ سے جو کیا کھڑا ہو اس میں یہ چیز جڑی ہیں میں کرنی منائے اچھو سوال تم نے کیوں جڑو ہے چار گل لگنے یہ تھارا سوال کا تھارا اخلاص کی وجہ توں اچھی گل میرا ذہن تو جڑی ہیں میں لگنے اور انشاءاللہ یہ چیزیں وہاں اپنانو چاہیے اور اکثر ہو بیشتار تیڑی اکثر لوگ منائے اس طرح سوال پیجتا رہے ہیں پوچھتا رہے ہیں اچھا جی محمد عمران چودری صاحب بہت شکریہ آتھارو سلام کے تھام مسردار رفیق گجر صاحب بہت شکریہ تم نے سلام کی والیکم السلام ورحمت اللہ ظاہر صاحب سلام علیکم لکھے ہو ظاہر صاحب اوپر کسی نے سلام لکھے ہو تھا نی زیر زبر گنار وہ تم سلام کپی کر لیو پھر تم وہ سلام پیج چڑھا کرو ابباس کشمیری صاحب شکریہ بہت بہت والیکم السلام محمد شبیر صاحب سعودی آرف افوف سے افوف کی رکڑی جگہ ہے جی وہ افوف کی تہتا ہے تھا وہی تھا افوف ماں کافی سارا گرونا وائرس کا اشکار لوگ ہیں دعا کریو اپنا مستعوی دعا اپنی احتیاط بھی کریو ٹھیک ہے افوف میں احتیاط بھی کریو کافی لوگ افوف ماں لیٹ آگے آج جی اسلام علیکم مارو نیٹ کا کمزور ہے جی فور جی نہیں چلتا اس میں کوئی شاک نہیں جی جو فور جی نہیں چلتا دعا دعا بھی کرو کوش کرنی چاہیے لوکانا کہ چلو شروع کار شڑو نیٹ دے چلو کوئی تو عام کا گال سونا کی سہی تنہا مارو گجر صاحب کے ماشاءاللہ بہت شکریہ جی زائد گجر صاحب بہت شکریہ جی زائد گجر سعودی آرب سعودی آرب کی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی زائد صاحب ماشاءاللہ تبارک چودری نصار رائی صاحب کے مولی صاحب آپ نے دل خوش کر دیا اللہ پاک کس کلو دل خوش ہوگی جی تھا رو ماشاءاللہ تھا رو دل خوش ہوگی بڑی گالہ میرو بھی خوشی سمجھو جی آجی یاسین صاحب کے ماشاءاللہ تھا رو لے جو اور بولن وہ طریقوں بہت سنو اللہ سلامت رکھے بس جی اللہ مجلس میں والمائی مجلس میں بیستا رہا اور خصوصا ہم جی رہا سعودی مائی تھی دین کی تکم کرا مہارف سے ایسو نہیں کہ ہم اہم ایمی آنگا دینی تبلیغ کر رہا شروع کر لیا ہم باقائدہ کورس میں باقائدہ بڑا بڑا سعودی کا علماء ہیں سعودی کا بڑا بڑا مشایخ ہیں جیڑا ہمنا تریکو دسے ہیں فیس بوک پر دعوت تبلیغ کرنی ہے ایمو ور کرنی ہے واتس اپ پر کس رہ کرنی ہے کس رہ اللہ کو نگال کرنی ہے گیر مسلمان نہ کس طرح رابطوں کرنے ہو ہیں اور پوری طریقوں سخانے ہوئے پہلا پھر آمنا دعوت تبلیغ کرنے ہوکے ہیں پھر سرٹیفکیٹ دیں کہ انتہ ہم دعوت تبلیغ کر سکیں ٹھیک ہے پھر بھی ماراور نگاہ بھی رکھیں کہ گلت کا گلتی صحیح کھیں ٹھیک ہے ایسو نہیں کہ ہر آدمی دعوت ایک عالم آدمی نامی اس کی تربیت کرنی بہت ضروری ہے اس کا نحج ایک دائیگ اندر کے ڈاؤ صاف ہونا چاہیے ان کی تبلیغ کرنی چاہیے بہت ضروری ہے اور اس جڑو سخانوں کے کس طریقہ نہ دین کی تبلیغ کرنی ہے یا انتہائی ضروری ہے اور اس کے پیچھے ہمانا لوگ دس سنڑا علماء ہیں بڑا بڑا علماء ہیں جس رہا مفتی ہیں بہت دین کے علم ہیں وہ آر کورس کرامیں باقاعدہ پھر اس بعد تبلیغ آرنا ہی تہار آدمی نہ نہیں اختیار دیتا کہ وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے چاہیے سوشل میڈیا ور چاہیے عام مسجدہ ور کی دیوی ٹھیک ہے یا اس کی کوشش کرنی چاہیے امنہ میں سکھنوں چاہیے اسکھانوں چاہیے ایسے رہنے آدمی نہ دین کو بتو نہیں تبلیغ کرنی آدمی تبلیغ کرنے اس سے بحث جا ٹھیک ہے یا نہیں ہونی چاہیے یونس کولی صاحب تم لیٹ آیا آج ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت سارا ساتھی ہیں جیڑا رزانہ پروگرام دیکھیں میرا کوئی ایسا الفاظ نہیں کہ ہوں نہ ہوں ہی تعریف کروں اچھا جی سرفراز صاحب کہیں کہ السلام علیکم دعا کرنا میرے لئے انشاءاللہ جی سب بستہ دعا اللہ صاحب نے خوش رکھا ہے قاسم فاروقی صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جونس کولی صاحب بہت شکریہ نومان مغل صاحب کہیں سلام علیکم مرزا صاحب کیا آلہ ہے ٹھیک ٹھاک خیر خریت ہے دعاوں میں اسے بھی یاد رکھا جی مرزا صاحب کیڑا مرزا صاحب ہیں جی نومان مغل صاحب مرزا صاحب کیڑا ہے مرزا صاحب یا مولی صاحب تم نے لکھے واہو مرزا لینے ہوں وہاں کتے وہ لکھن میں ٹائپ کیوں وہاں جیڑا جیڑا جیڑی چیز زیادہ موبائل مات میں لکھتو رفائی لیوں جا رشید مولی صاحب کے ماشاءاللہ جی آپ عبدالعزیز صاحب بہت شکریہ جی علتاف صاحب بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ جایو سلام کے موالکم سلام محمد رشیف صاحب بہت شکریہ تھا رو والیکم سلام کویوم بجران صاحب بہت شکریہ جی سرفرا سرتاج صاحب السلام علیکم خیاد پسوال دعا کرنا میرے لیے جی جی دعا اللہ تمنا صاحب نسلام مد رکھا ہے محمد حضرت حضرت نس میں انجیکشن کرانے کے حضرت میں کیا روزہ جاتا ہے نس مطلب رغمہ رغمہ انجیکشن کرانے روزوں نہیں ٹوٹتو اللہ یہ کہ طاقت آڑو انجیکشن جڑوا ہے لانو منع ہے باقی عام انجیکشن تم لوا سکیں ٹھیک ہے نہیں اس میں کوئی مانت نہیں ہے چودری جعوید اکبار صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جی روشن وانا صاحب بہت شکریہ والیکم السلام ممتاز انجم ماشاءاللہ بہت شکریہ جی محمد شبیر صاحب مولان صاحب نراز مت ہونا میں سمجھا نہیں تھا کہ آپ کمنٹ کے جواب بعد میں دیں گے کیونکہ میں آج لائف تال صاحب اچھا 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 شبیر صاحب بہت شکریہ جی جی ضروری نہیں جی نراز ہونو نہیں ہو تو نراز کی کیلے تھا کہ نراز کی کار کرنو کیا ہے یہ جی تاریک مومان تاریک کے لکھا جی پاہ جے جی پاہ جے بھائی پہ جی پہ جے پہ جے پھاؤ نہیں آچ اچھا پہ ج آ آم ماشاءاللہ جڑو اورتا میں تم ندرس ہوگے جڑو اورت جاڑی پیاراں لائی در پاہ جی اسنا کو وہ عربی میں اس میں کہنا اردو میں پجے پجے سہی ہے جی تم نے گوجری ملک شکریہ بہت شکریہ ہو جی تم ہی استاد بانی ہے میرا ماشاء اللہ گلزار احمد صاحب کی ہیں اسلام علیک والیک اسلام یونس کوڑی صاحب بہت شکریہ جی محمد اکیر بانیاں گجر صاحب بہت شکریہ ہو جی والیکم السلام ورحمت اللہ اچھا جاوید اکبال صاحب ویتران کو سب تو افضل طریقوں پڑھنگو مغرب کی نماز جیسا پڑھیں اس طرح ویترنا پڑھو مطلب یا ہے کہ ترے عرقات پڑھنی ہے دیکھ سام پڑھو اس تو بات اگر یا دو عرقات پڑھ گا سلام پھر ہو ایک عرقات کلی پڑھو دعا تم جڑوا رکو تو قبل رکو بادر رکو دو ہے تم پڑھ سکے ہاتھ ٹھا گا پڑھیں ہاتھ بن گا پڑھیں دو ہے پڑھ آشتہ دعا کریں زور نہ پڑھیں تم دعا کر سکے لیکن جماعت نہ نماز پڑھا رہے ہیں بہتر ہے کہ دعا زور نہ کرو اچھی دعا کرو تانجے پچھاڑا لوگ آمین ہوئی کے وارنہ پچھاڑا نہ کہے پہ تو چلاو تم نے کہے پڑھے وعدے فکا ہوں اور آمین کے ہیں اچھا جی انوار بجراد انوار انور انور صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ جی تم نامی رمضان کے مبارک شفیق احمد صاحب کہیں اسلام علیکم سعودی عرب ملک پاک اچھا جی بہت شکریہ جی معاویہ صاحب کہیں کہ معاویہ حضور کجرمہ شبہ بہت شکریہ جی واحد صاحب کہیں اسلام علیکم علیکم السلام جمیل صاحب تم آج تھاٹہ دیر نہ آیا بہت شکریہ تم میرزانہ پروگرام دیکھیں اتھارو سوال ہو گئی جی کفیل چودری صاحب کہیں اسلام علیکم جناب رمضان کیسے بڑھنا ہے رمضان یہ کی تو تم سوال کر رہے ہیں اگر تم سعودی آرما یا خلیج ماں یا کسی جگہ ہیں کہ تم کارمزور کی نماز پڑھو، ٹھیک ہے نہیں جمع ہونہوں نے پڑھوں تم نے کوجب کارمزور کی نماز پڑھو تھے کارمزور کی نماز ہی پڑھو تم جیتے جگہ کوئی منہ نہیں ہے تو تم اوت کے کرو کہ اوت جیتے ہیں تم ٹھیک ہے نہیں Lightning اگر مسجد میں سعودی مائے یا خلیج مائے قطر میں ہے قویت مائے دبائی مائے یا مصر مائے یا جتنا بھی عرق ملک میں انہاں ملکوں کا علماء انہاں سب نے فتوہ دیتے ہو کہ ایسی صورت میں کارمہ نماز پڑھو اور تمہاں جوہاں ہو اسواب بھی لبیہ ہو سمجھنا ہی نہیں کیوں کہ ایک عذر کی وجہ تو ہے کہ پھر تم کارمہ لوگ کا جمع نہ کرو بہت سارا لوگ ایسا کریں کہ ایسا بھی لوگ ہیں کہ وہ بلڈنگ میں دو دو زار آزار آزار آدمی ایک ایک بلڈنگ میں وہ سارا لوگوں کا جمع کر رہا ہو جمعوں پڑھاویں کچھ حیطان پر پڑھاویں اور اس کو تمہاں نقصان ہویا ہو حکومت کی تمہاں پتوہ سعودی کا قانون نظام یہ کیسے رہا ہے تم اپنوں کو بھی کم نہ کرو تم جڑا کمرہ کا پائن چھے آدمی ہیں کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط کرو تم آر صورت میں احتیاط کرو جڑا تم کمرہ کا پائیں دس ساتھی ہیں وہ انہوں پتو ہے تم نے یہ باہر نہیں جاتا کسی جگہ تا انہوں نے تم نماز جماعت کا نال پڑھ لیو اور بہتر ہے اگر فاصل ہو رکھیں تم دہ بہتر ہے کہ مکہ مکہ میں فاصل ہو تم نے دیکھو ہے دیکھو رکھے ہو ہے اس صاحب میں تم فاصل ہو رکھا ہے بڑھیں دہ بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں اور اس سے طریقہ نا کارمہ تم زور کے نماز پڑھ لیو یہ بہتر ہے احتیاط کرنے اور کانون کا جڑیاں حفاظت کرنے ہی بہت ضروری ہے تاں کہ آدمی نے کوئی نفصان یا پریشانی نہ ہوئے ٹھیک ہے اچھا جی محمد اسد صاحب کہیں جی پازیب جو پاؤں کی زینت میں اضافہ کرنے کی عورتیں استعمال کرتی ہیں ہاں جی صحیح والدہی ہو تم نے پازیب برکل صحیح دستیوں میں اللہ تمہیں زیادہ خیار دا مہارا کشمیر میں ویسے میرا خیار ماں یوں ان رواج تقریباً ختم ہو گئے پہلا اکثر گجر عورت جڑی ہیں پیاراں شاید بکو لامے میں تھی اور ہاں پنجاب ماں یا اندستان کا بعض جگہ میں میں دیکھو ہے علیوی عورت بے پازیب لامے تاں انہاں عورتوں سے بے پازیب لامے مسجد میں جانو وہ منہ آیا کیونکہ کھڑ 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 آگا ہی دا ہے لوگاں ہی نماز میں خلال آگا ہوں افضل چوہدری صاحب اپنوں واتساب نمبر اچھا جی یہ کیوں گیا افضل چوہدری صاحب کے اپنوں واتساب نمبر دیو جی اللہ پاک سلام رکھا اچھا جی نمبر دیو انہاں کسے ساتھی گڑا نمبر آیا میرو سردار رضائے صاحب کہیں کہ ماشاءاللہ ویری نیس بیوٹی فل بہت شکریہ جی زاکاللہ راجی حسین صاحب کہیں حفوف شرقیہ میں ہے دمام دو امارات اور قتل جانا رستہ میں اچھا صحیح ہے جی سمجھے ہوں صحیح ہے ماشاءاللہ اچھا جی شبیر صاحب کے حفوف سے پچیس کلومیٹر دور ہوں اللہ تعالی بہت شکریہ جی اچھا جی عبدالعزید صاحب کے ماشاءاللہ بہت شکریہ جی کو اچھو دینی سوال اگر کوئی ساتھی کرنو چاہتا ہے ٹھیک ہے نہیں دی فیر اجازت لیوں تھارا کو دو خدا آپ کو سلامت رکھے اچھا ماشاءاللہ باگ تو ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جی اچھا جی رشید گجر صاحب بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے زائد صاحب کینے کے زائد گجر سعودی عرب جدہ سے اچھا ماشاءاللہ زائد صاحب بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے امران بیگ صاحب بہت شکریہ چودری اجمل شبنم صاحب کینے کے ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے بہت شکریہ جی عاصف گجر صاحب نائس بہت شکریہ جمیل صاحب بہت شکریہ تھا رو اچھا گلزار صاحب احمد صاحب بہت شکریہ تھا رو فاروق عوان صاحب ماشاءاللہ مجھ آہ ماشاءاللہ مجھ سنو پروگرام میں تھا رو اللہ اسلام آچھا مجھ سنو پروگرام میں فاروق صاحب بہت شکریہ تھا ہم کردی جادو پروگرام دیکھ رہے ہیں چودری شزاز صاحب اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ شکریہ جی تم سناؤ ٹھیک ہے سرفراز سرفراز صاحب کیا کہ فیاض محمد رفیق ساحل محمد شکیل افضل پسوال ممزان بارک اچھا جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی محمد رفیق صاحب بہت شکریہ جی رفیق صاحب یوں کے فوٹو تم نے کس کو لائے ہوگا دے جو بڑھو کے تم نے پیچھ رہا جی اچھا جی نومان مغل صاحب کیا اسلام علیکم مولی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک مولی صاحب دوستوں سے پروگرام دیکھ رہے ہیں دوستوں دوستوں سے پروگرام دیکھ کریں سعودی عرب الوالہ اچھا ماشاءاللہ بہت شکریہ جی نومان مغل صاحب بہت شکریہ صاحب دوستان تم کیوں شیئر بھی کریں ویڈیو شیئر کریں کریں اس پیج بر آمین کریں رزانہ آمین سعودی کا ایک بجائی جڑوہ وہ پروگرام مانوں لے گا ہوں تھاری کوئی جڑوہ وہ آہ اور کال انشاءاللہ مارو پروگرام جڑوہ وہ سر کی اور افتاری کا تعلق بہت سارا ایسا مسائل انشاءاللہ سر کی اور افتاری کا تعلق نے لائے گا جیڑا شاید بہت سارا سنے ہوئے گا لیکن پولی آئے گا یا بہت سارا نے نہیں سنے اسے جہاں تم ضرور سر کیا اور افتاری کا مسائل تم کال ایک بجائے سنی ہو پاکستان کا ترہے بجائے اور ہندوستان کا ساتھا ترہے بجائے ٹھیک ہے اور جیڑا رزانہ دیکھیں ساتھی اللہ تعالی انہوں نے جزائے خیار دے بہت شکریہ جی اچھا جی کفیل چوہدری صاحب کہیں جناب میں رجوری کا ہوں لداخ میں ہوں اچھا ماشاءاللہ جی کفیل صاحب رجوری کیڑی جگہ رہے ہیں تم جی قدر رجوری میں ملقات کرو انشاءاللہ مالک ریاض الدین صاحب کیا اسلام علیکم دعا کرنا میرے لئے اللہ تعالی صاحب نے اسلام میں رکھا جی سب اسلام دعا کرنا رجوری کے ہے جی پار ابھی لداخ میں اچھا ماشاءاللہ اچھا جناب رفدین کرنو کیسے ہوئے گلزار احمد صاحب جناب رفدین کرنو کیسے رفدین کرو تم سنت اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی یا نہیں کہتو کہ سنت نہیں ہے ٹھیک نہیں کرو گلزار احمد صاحب کے ماشاءاللہ حسین صاحب کے اسلام علیکم والیکم اسلام عمران چودری صاحب کے ہی عمران صاحب یہ ہی کے بھی ہے جی اچھا محمد نصیر محمد نصیر اے پریس شاید پریس رہی ہوگا بہت شکریہ جی عمران چودری صاحب گریٹنگ بہت شکریہ جی شوکت علی صاحب کے ماشاءاللہ باق سلام درکھے اللہ تعالی آپ کو اسلام علیکم صدام خرطانہ صاحب بہت شکریہ جی اچھا جی چودری محمد آہ بدر آپ جمہو کشمیر سے ہو جی جمہو کشمیر تو ہوں صرف راد گورسی صاحب کی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام یونس مالک صاحب بہت شکریہ جی آجی آہ آہ کرش احمد آجی قریش احمد صاحب ہے شاید ماشاءاللہ جی بہت شکریہ جی آواز گجر ایک اہم سوال پوچھنا ہے آپ کا وارٹس اپ نمبر ہے آواز گجر اہم وارٹس اپ نمبر دیو جی کسے ساتھی کوڑا ہے انہاں وارٹس اپ نمبر دیو میروں نشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو وارٹس اپ نمبر ہے اچھا کوئی مشکل نہیں جی وارٹس اپ لیو تم پیج امر لکھے ہوگا ہے میروں یاسین کوڑی تم میروں اوت بھی لکھے ہوگا ہے ایم وائی ایم ٹی وی ایک میروں اوت بھی لکھے ہوگا ہے سہری کے ٹائم بندہ جاگے تو آگے ازان ہو رہی ہو تو کیا بندہ سہری کھا سکتا ہے اگر سہری کے ٹیم تم دیر نہ اٹھے پہلا ہے تم ان الارم لانو چاہیے کوشش کرنی چاہیے کڑیب ہے آر صاحبیں آجیں پھر بھی تم لیٹ اٹھے آدھا ہے ازان ویاتی تم پانے کوٹ ہے یا ایک کو خجور ہے ازان ختم ہو ان تک تم کھا لیو لیکن اس نہ معمول نہ بناو ٹھیک ہے نہیں یا پھر تم کیے کرو جب پوری پلیٹ ہی کھانی شروع کرنے سرگیوں مطلب یوں نے یہ تو کپور راج کا امنی روٹی کھانی ہے نبی صاحب کیوں نعمہ سحور المؤمن اتمر مومن کی سب تو بے تین سرگی کیا ہے خجور ہے ٹھیک ہے نہیں خجور ہے نبی صاحب کیوں اگر کوچھ لیں تم نے کھانو تو تم کیے کرو پانی کوٹ پی لیو تم ہی جڑو ہے تھارے سنت ادا ہو جائی دہ اتنوں کام پانی کوٹ دہ آدمی پی سکا ہے اگر لیٹ اٹھے ہو ہے دہ روزو اگر تھاری نیت رات ہو تھی کہ میں سویرہ روزو رکھنوں اثر کی نیوی خدیتہ میں تم نے روزو رکھنوں یہ نیت تو نہ روزو ہے سر کی کھانی سنت ہے فرض نہیں اچھا نصیر صاحب جی تھارو کمنٹ پاڑھ لیو لیاقت علی صاحب جناب تم کی طرح جی جمعو کشمیر ماں رو جی مغرب کی نماز کی طرح وطر ادا کرنا صحیح ہے یا غلط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ مغرب کی نماز میں اور وطر کی نماز میں فارق کرو مغرب کی نماز میں کہہ کریں کہ درمیان میں تیاد بیسے ہیں تا فیتر منی بیسنوں چاہیے جناب روزہ افتار کر کے دعا آپ پڑھنی چاہیے روزہ افتار جلتہ ہم کریں بسم اللہ پڑھ گا روزہ افتار کرو اور اس بات جلتہ ہم نے پانی کوٹ پی لیا دو خجور کھالی ہیں جوز پی لی ہوئے شربت پی لی ہوئے اس بات یا دعا بڑھو ذہبت وماعو وابتلت العروق وسبت العجرو انشاءاللہ ذہبت وماعو پیاس بوجھ گی وابتلت العروق اور راگ جڑییں وطار ہوگی اور عجر جڑو اللہ کوڑا جڑو وہ پورو مکمل انشاءاللہ مل جاؤں یہ دعا پڑھو چودری سعید بن صادق ماشاءاللہ بہت شکریہ جی مشتاق احمد صاحب بہت شکریہ فاروق اوان صاحب کہیں جی ہوں سعودی عرب تین تھارو پروگرام دیکھوں لگو جی میرا وسطہ خصوصی دعا کرنے کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھا فاروق صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ خیار کفیل چودری صاحب کہیں راجوری مرگان سے ہوں جی اچھا ماشاءاللہ جی مرگان نہیں دیکھو جی دیکھنوں چاہیے مولی صاحب آپ کہاں سے ہیں سعودی عرب میں ہی آپ موجود نہیں جی علیہوہ سعودی عرب میں اسٹیم سعودی کے شمال میں عراق تکریب فہاد احمد صاحب کہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام عمران چودری صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام عمران صاحب محمد جعوید شبن صاحب بہت شکریہ جی محمد حضرت راجوری میں کہاں سے ہو نہیں ہوں پونچ تو وہاں راجوری تو ہوگا پونچ جام محمد گجر زائد صاحب کہیں دانت سے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا ہو جی ٹھیکن کل ہی کارلے ہو نہیں روزہ ٹوٹتا ہو جوہدری شہزاد صاحب بہت شکریہ جی جواب دینے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سلام علیکم ٹوپ پرش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آوازِ گجر ٹوٹت پیس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ ہے کہ بہتر ہے آدمی کیے کرائے کہ سر کی تو پہلا پہلا ٹوٹت پیس کر لے یہ سب تو بہتر دریق ہوا ٹھیک ہے تیاری آدمی مسواق کرائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بارہ ماہو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کرتا دے ہوں کہ کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کریں تھا انہوں نہ گینڈ سکوں نہ شمار کر سکوں روزہ کی حالت میں مسواق کر سکیں لیکن جتے ہوٹی ٹوٹ پیسٹ کو سوال ہے میں اپنا یوٹیوب جو میرا یوٹیوب چینل اہم وی ایم ٹی وی اوٹ میں تقریباً ڈے ڈے منٹ کی یا ویڈیو یا اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ ٹوٹ پیسٹ جڑی ہے اگر حالق تو تمنا یہ تھلہ نہ جائے ٹھیک ہے نہیں پھر تم کر سکیں اگر تمنا خچو ہے کہ تھلہ چلے جائی تو پھر جڑو ہے وہ نہ کرو اور سب تو بہتر طریقہ ہی ہوئی ہے کہ آدمی سر کی تو پینا کر لے گالی ختم ہوگی اختراف میں پینا تو ضرورت نہیں تیڑی آدمی مسواق لے لے مسواق کر دو رہا یا آدمی خالی چوٹو سپیس تو بغیر ہی بور شمار لے آدمی کوئی نہ کوئی نظافت جڑی ہے دندہ ہی جڑی ہے ہو جائے دندہ خراب ہو جائے مسواق لے لے جڑا خصوصا کشمیر ماں لوگ ہیں بہار ہے ما شاء اللہ ترہ ترہی لکڑیاں ہیں مسواق ہیں سونی سونی دے ویہ تم اوریجنل مسواق پہ مارو دے انشاءاللہ دیکھو کتنا صفائی صدرائی تمنا آسل وائی تمبر کی مسواق مارو کتنی بہترین تمبر کی مسواق ہے اور تمبر کی بدونی چٹنی میرے خال میں لگاویں گا تمبر کی چٹنی بنائے آدمی روزا ماں دے لسی نا دے ماک کی روٹی مکھن ٹھیک ہے نہیں دے لسی نال دے تمبر کی چٹنی دے کھوڑا ہی چٹنی دے نال سیٹیاں ہی چٹنی بنائے کھاؤ تم جنت دے تھندو پانے پیو اللہ کا نا کرو دعا اللہ کی نیمتنا یاد کرو اوریجنل چیز آم سو دیما اللہ شکر ہے لیکن یہا ہے چھ مینہ پرانوں سے وہ فریجہ میں رکھے وہ اٹھنڈو اٹھار برف وہ عصرانی چیز جڑی ہیں بڑا شہرہ میں جائی ہیں کہ پرانی چیز فریجہ میں رکھی ہوئے ہیں وہ استعمال کشمیر کا جڑا لوگ کے خصوصا ماشاءاللہ قدرتی جنت مریں حقیقت میں یا جنتی ہے اللہ تعالیٰ نے جڑی دیتی ہے امنا دے نظر بات تو اللہ تعالیٰ بچا ریاض بجار صاحب کیسے ہو جائے اللہ تعالیٰ مولانا صاحب روزہ قضاء اور فیدیہ پر تھوڑی روشنی ڈالیں سفیر چودری صاحب دو مختصر بیمار یہ دو قسم ہیں ایک بیمار وہ ہے کہ جڑو بیمار یہا ہے کہ رمضان تو بعد وہ ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے نہیں تو اس بیمار اور فیدیوں نہیں ہیں اس نہ روزہ قضاء رکھنوں ہے رمضان تو بعد چاہے وہ رمضان تو بعد مینہ ٹھیک ہو جائے وہ دو مینہ نہ چاہے شابان ماہ اگلا سال رمضان ماہ رگن تو پہلے 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 شابان ماہ وہ روزہ رکھ لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج متحرات کا بارہ ماہو ہے کہ جی رہونا روزہ قضاء ہو جی تھا تب اگلا سال شابان تو پہلے رمضان داخل ہو اور تو پہلے شابان میں وہ روزہ قضاء کر لیں تھی رضی اللہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے اس کو لوں یعنی اگر تم نے یا امید ہے اگلا رمضان آن تک ہوں اپنا یہ روزہ ٹھیک ہو جاؤں گا روزہ قضاء کر لیں گا تم قضاء کرو ٹھیک ہے وہ روزہ قضاء لیکن اگر تم نے ایسی بیماری ہے کچھ ایسا بیماریں کہ جڑا وہ روزہ قدوی ٹھیک ہونے امید ہی نہیں ہونے یاد ہے بزرگی وجہ چتر سال اسی سال چاسی سال بزرگ آدمی ہو گیا اس نے ان پر تو نہیں کہ روزہ رکھنوں ہیں نہیں رکھنوں سیحت بھی اجازت نہیں دیتی ٹھیک ہے نہیں وہ آجز ہو گیا ہے روزہ تو یا اسے رہا وہ بیمار کی جڑو ٹھیک ہونے چانس ہی نہیں تھا اس کی طرف فیدیوں تم نے دیڑنوں فیدیوں کے دیڑنوں ہیں دین ماں آر روزہ کی طرف جڑو ہے وہ کہ کرنوں ہیں کہ ایک مسکین کھانو کتنوں ہو گیا ہے ڈیڑھ کلو جنس سقریباً بعد اسی ہے اس کی علمانے کے ڈیڑھ کلو جنس دینی ہے اور کامیچو دینی ہے مثال کے طور کارمہ چاوڑ کھیں چاوڑاں ویچو دے شڑو اچھا مکانک کیا کانک ویچو دے شڑو مک تم زیادہ استعمال کریں مک ویچو دے شڑو دینوں کا دے شروع رمضان تم بھی جائز ہے درمیان رمضان نہ دی تو تم بھی جائز ہے آخری رمضان مطمئنے دی تو وہ بھی جائز ہے لیکن یہ رمضان وہ فیدیو ہے اسنا تم فترانوں سے نہ سمجھو فترانوں الگ دنوں ہے یہ رمضانوں جڑو آجز ہوگی روزو نہیں راکھ سکو یا بڑاپو ہوگی جسنا یہ اس کی طرف ہوگی فترانوں اللہ کے وہ الگ دنوں ہے یہ فیدیو وہ آدمی ہے کہ جڑو اون ٹھیک کونی ہے بیدی نہیں یا اتنے زیادہ بزرگ ہو گیا کہ وہ اون قدر روزور آخری نہیں سکتو ایسا آدمی ممکن انشاءاللہ تم سوال جواب سمجھ جائیں گا ویڈیو شیئر نہیں کیسے سب ساتھی ضرور شیئر کرو گوڈ جاب شیئر افضل صاحب بہت شوری ہے جی مارادار ازان صبح صادق کے بعد ازان مختوب کریں مارادار ازان صبح صادق صبح صادق کے بعد ازان صبح صادق کی تو بات ازان صبح صادق تو صبح کی دو قسم صبح صبح صادق فجر کی ازان جی ہے فجر کی ازان جس لئے ہو جائے روزور بند کر شنو ہوتا ہم نے فجر کی ازان جی ہے وائی صبح صادق اس صبح خانوں پر منایا یا کچھ ہیں لوگ مارادار در اسرہ ہیں کچھ فرکو بھی آئے وہ کھاتا رہے فجر کی جماعت اون تک یہ روزور نہیں ہوتا یہ متفق علیہ مسئلوہ ہے کوئی لوگ کوئی آدمی کیا اختلاف کرنے جلانی چودی صاحب کیا اسلام علیکم وآلیکم ورحمت اللہ زخم گجر صاحب کیا اسلام علیکم تراغیم کے لیے نکل کی کریں یا سنت کی سنت کی کرو نفل شریعت میں سنت نفل والفاظ بولے جا بہت سارا نوافل سنت 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 کو سب بہتر چیز ہے ٹھیک ہے آواز گجر شکریہ بہت شکریہ آواز گجر ایک پیج بھی شاید میرا خیال ما فیس بوک پر این دنو کھیل گجر کھیل گجر اور پاکستان بہت شکریہ جی جلانی چوزری صاحب سلام کے والیکم سلام ریاض بجار سلام کے والیکم سلام اچھا جی عطیف نور صاحب کے سلام علیکم جنا ویتر پڑھ رہو جی دو ایک ترہ اگٹھا صحیح طریق بیان کرو میں پہلا میں یہ سوال دستے ہوتا تم لیٹ آیا شاید کالوی مسئل ست اگر تم شروع تو پروگرام دیکھیں گا نا انشاءاللہ تم پتو چلا دو پڑھ گا تم سلام پھرو ایک علاق پڑھو تم جائز ہے جس مکہ مکہ مکرم پڑھیں یا مدینہ منور پڑھیں جائز ہے مشکت من سٹو اپنا اپنا مسئلہ میں اجازت ہے چلو رفع یدین کرنے والے ہیں کیا نہیں رفع یدین کر ہے یہ سوال پہلا میں ادا شڑھو جی جو سوال پہلا آگئے وہ سوال دوبارہ نہ کرو نا جی زخم گجر صاحب کی سلام اترابیوں کے لیے اچھے یہ سوال بھی ہوگی ریاض بجار صاحب کی اپنی گارل فرینڈ سے بات کر سکتے ہیں رمضان میں شادی کرو اسلام میں کہتے گارل فرینڈ ہوئی ہے شادی کرو لوکہ نہ بلاو روٹی کھڑاو اجناب عزت نہ شادی کرو شادی کر گا بی بی بناو اس نہ اپنا کار لے آو پھر تیاری رات پانے اس گارل نظام نہ چلاو اسلام نے اجازت دیتی ہے تم شادی کرو اپنی مرضی شادی کر سکیں بزرگ نہ کہو میری شادی کرو شادی کرو شادی کرو اس بی بناو سب بہترین عزت آلو رشت بہی برائی برائی روک جنگا اللہ نبی صلی اللہ شباب اینو جوانہ جماعت جیڑا حرام طاقت رکھیں شادی کرو بہترین چیز بہترین ذریع شادی کی طاقت نہیں رکھتا جسمانی یا پیسہ رکھو گال فرین اگر جکے کرو گال کان تو بہتر رکھنو یا روز آلت ما گی روز کرنے میسج شادی کرو گال کرو گال فرین بنا گیا تھا یہ لوگ کریں جی کہ گلت گال شریف مالک صاحب کے شادی دیو بچان گلت کم جی آدمی رک جا نورانی میں بات کر سکتے ہیں کی لی نور مال میں بات کر سکتے ہیں بڑے باتیں نہیں کر سکتے حالات رمضان نہیں نور حالات مطلب نور مال میں بات کر سکتے ہو سوڈی سوڈی نہیں کہ سعودی ماں آگا یا خلیج ماں آگا کی انہیں تجھ رکھنو چاہیے ایمان کی فاضل کرنی چاہیے وقت کو کوئی پتہ ان انسان کی سٹیم ہوتا ہے سمجھ میں آئی گلد ہے اس کرنے جڑا ہے علال جڑوں رشتوں ہے نا اس میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے دنیاوں کی بھی برکت ہے اس میں مال مہمی برکت ہے ہر جیز میں برکت ہوئی جڑا سعودی آج ہیں انہ کو کوشت کرو جڑے کہ حق علال کی کمائی ہے پیشن جاگا موقان ڈکان بناو زمین لے لیو دو سال چار سال جتنا آچھا گوز رہے پھر واپس چلے جاؤں پتہو نی کتنا دین ہم نے کتنا سار رہنو نہیں رہنو پیسہ زائے نہ کرو بے شمار لوگ ایسا ہی جنہا ہوں جانو اپنے ذاتی طور پر جانو بی بھی سال سے ہو دی رہا پچھلے کار کی زمین بھی بیچڑی سمجھ میں آئی نہیں موقع کیا کچھ بھی آسل نہیں ہو ہو کارجیں جا سود پر ٹکٹ لے گا ہمیں اتنی زیادہ میری بھی نہیں ہونی چاہیے پیسو جی رہا تم کماؤں ہے اسنا کیا لاؤو بھی صحیح طریقہ نہ حلال جگہ پر لانے کوشش کرو جائز جگہ پر لانے کوشش کرو اسنا اپنا بچہ نہ کچھ بچہ اور بھی خارج نہیں کرتا پڑائی اور بی بی نمی میں نمہ خرچوں نہیں دیتا غیر میرم نمہ بی بی زار دس زار دے شڑے یہ بہت بڑو گناہ ہے ٹھیک ہے نہیں اللہ اللہ کو توبہ کرنی چاہیے انہیں چیزیں تو باز رہنو چاہیے اگر کسی نے بری گا لگی تو معذرت ہوں میں انسان تم انسان ہے لیکن غلط کرنا تو تمبر ممنون نہیں جی اس نے آگ پکڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں جی یا غلط گالتا ہے تمبر گاڑی یا چیز یا کوئی کسی حدیث معنی اچھا جی زخم گجر صاحب تم شروع تو ویڈیو سنوے جو سوال میں کئی دفت آج چھوڑے تمہیں انشاءاللہ کہ نیت جو سوال پر پوچھے تو کسی نے سنت کی نیت کو رمولی صاحب عیشہ کی نماز اگر جماعت کے نال فرض نہ پڑی پڑی تو تراوی پھر نال پڑھنا کہاں پڑھنا چاہیے اگر تم مثال کے طور پر تم عیشہی نماز تم نے علی نہیں پڑی ٹھیک ہے نہیں اور تم مسجد میں ایسا وقت میں آ رہے ہیں کہ اگر جماعت ویڈی تراوی کی تو تم اپنی عیشہ کی نیت نال امام کے نال شریک ہو جاؤ تو دو رکھات اس کا نال تم عیشہی نیت نہ پڑھ لیو اور جس طرح وہ سلام پھیرا ہو تو پھر تم کھڑا ہوگا دو رکھات جیدی عیشہی بھی الگ تو پڑھ لیو جس طرح پوری ہوگا پھر تم تراویوں میں شامیر ہو جاؤ تو تم اگر تراوی اپنی پوری کرنی ہے تو امام کا نال ویتر نہ کرو پڑھو اپنی تراوی پوری کر گا پھر آخر میں تم جڑو گا وہ ویتر پڑھ لیو ٹھیک ہے نہیں کیونکہ تم نے عیشہی نیت کی اس امام نیت کیا پڑھ رہا ہے اور وہ جڑا تراوی پڑھ رہے ہیں انہوں نے سواب انہوں نے نیت کو لبیا ہو جینا تم مکہ مدینہ میں سفر کر رہے ہیں مکہ مدینہ کا درمیان کتنی جماعت ہوتی رہیں تم نے کیوں پتہ لگیا کیڑی جماعت ہو رہی ہے کیڑو نفل پڑھ لیو کیڑو مگری پڑھ لیو کیڑو اس نیت میں شریک ہو جائے بعد میں اپنی نماز تم پوری کر لیں عورتوں کے جو روزے ایام مخصوص کے وجہ سے رہتے ہیں ان کا فیدیا دے سکتے ہیں یا روزہ نہیں جی فیدیا نہیں دے سکتا ہوں کس سے عالم نے دنیا آنے کیونکہ وہ فیدیو دیں گے عورت وہ چائے حیز کی وجہ تو رہا جائیں چائے نفاس کے وجہ تو رہا جائیں وہ رمضان طبعہ تو انہوں نے روزہیں وہ قضاء کرنی ہے اس عورت نہیں ٹھیک ہے نہیں اور نماز محفہ انہوں نے یہ مسائل کہ اگر تم دیکھیں ام بھئی ام ٹی وی میرا یوٹیوب چینل ہے اتوے چھوٹا چھوٹا کلیپ کی صورت میں تمام ویڈیو موجود ہے اوپر کسی ساتھی میرا یوٹیوب وہ لنک بھی سینڈ کے تو اب مصطفی صاحب کیا اسلام علیکم بہت شکریہ والیکم السلام جی آوازِ گجر پاک پیج بھی ہے شکریہ جی ماشاءاللہ بہت شکریہ محمد ابراہیم صاحب کیا اسلام علیکم الحت اللہ برکاتہ جناب علیکم السلام علیکم السلام کھان اقبال صاحب ماشاءاللہ آپ پروگرام سے بہت کچھ رکھنے کو ملتا ہے اللہ آپ کو علم مزید ہے بہت شکریہ جی اللہ تھا رہا ہی لمحہ اضافہ کرا سکندر گجر صاحب بہت شکریہ جناب احمد تادوا صاحب بہت شکریہ جی اچھا جنید جنید اگر گرد نہ پڑ جاؤں معذرت جی افازہ جناب مولانا صاحب آپ نے مدینہ منورت سے پڑھا ہے جی جی میں مدینہ مرورت ہوں مدینہ اسلامی انورسٹی جو فراغت کی تھی پنچھے سال ہو گئے ہیں تو اس تو بعد ہی تھی سعودی مقام کر رہے ہیں فضل اکبر صاحب کہیں جی اسلام علیکم فضل صاحب آئی تم لیٹ آئے شاہد بہت شکریہ جی سفیر چودری صاحب حالت روزہ میں کن چیزوں کو دعائیں زیادہ ضروری ہے دیان رکھنا اچھا جی یہ روزہ یہ حالت مکیڑا کام جائز ہیں نجائز ہیں کیونکہ یہ کافی ساری چیز ہیں یہ میں کال کا درس ماہ کی تھی اور وہ تم کوشش کر گیا کہ ماظرہ تھا کال کا درس نہ تم انشاءاللہ سنیوں وہ دس پندرہ میٹ کو درس آخر مکم اٹھے لوگ وہ ساتھی ہیں ٹھیک ہے نیوے تم سنیوں انشاءاللہ تم میں سب مسئلہ ہو تو پتو چل جائیں سفیر چودری صاحب کے روزہ کیا ہے اور کیسے آیا اچھا یہ سوال جو ہے تم نے روزہ کیا ہے کیسے آیا ہوں تم نے جاوید صاحب کی جاوید رائی صاحب جڑو ہے نا انہوں کو پروگرام سنوے تم جڑا مفتی فیضل وحید صاحب نے کال درس جتو ہے روزہ کیا ہے کہاں سے ہے روزہ اللہ اعبادت ہے اللہ میں اللہ تعالی نے وہمرہ مسلمان اگرہ پر فرض کی کوئی ہے ٹھیک ہے نہیں اللہ تعالی نے روزہ دیتی اور پہلی امتا ہے میں نے روزہ memorize اللہ تعالی نے روزہ فرضی کتبہ علیکم السیام كمہ کتبہ اللہ تعالی نے troll مختیبہ واللدی رسلہ اللہ اگے طرف فرض کی وہ تو اللہ درس ہوں روزہ ہوٹم ہے اللہ تعالی نے روزہ فرض کی وا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر جڑو ہے وہی آئی اونہ نے رکھیا صحابہ نے رکھا ہے شریعت بچو آیا اور کی تو آیا اور کوئی آم کو دنیا بار ہوں دے نہیں یہ تھارا سوال کو گال نہیں ہوں کہہ رہے ہیں ویسے ایک گال کر رہے ہوں ٹھیک ہے نہیں اللہ ہی طرف ہوں روزہ آیا اللہ نے رکھنے کو حکم دیتا ہوں آم رکھاں گا پھر میں مراحل بھی ذکر کیا تھا روزہ کا کے روزہ کے پہلے آشورہ کو روزہ آیا پھر اختیار دیتا ہوں کے کہاں سے آیا اور اگہ کے لئے ہوا تم نے جو لوگ اپنی بیوی سے چار سے بیس سال تک بھی یہاں پر رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کیا کرائی شریعت جی انہوں نے جب تم آگر ان کو فتو دے دے بھی چاہے مانے گا میری گال سب تو بڑی گالہ پہ مانے نہ تھا ٹھیک ہے کم از کم آدمی سال ہے مجبوری ہے ہر آدمی سال ہے ڈیڑھ سال ہے دو سال ہے ٹائیس سال ہے زیادہ زیادہ آدمی کوشش کر رہا ہے کہ بیوی نہ رابطہ رکھا ہے خرچو دے ٹھیک ہے نہیں انہوں نے آس مکھی گال بھی کر رہا ہے عورت عورت ہے جسے تم عورت نہ پیار نہ گال نہیں کرسے اپنی بیوی نہ جب عورت نہ تم اس نے فون نہیں کرسے اس نے عام دردی عورت کی ہے ایک نازک رشتو ہے عورت کی اللہ تعالی نے عورت کی اللہ تعالی نے وہ کیے کہیں کہ اس کے اندر جڑی ہے نا انسیت کو ایک جذبو رکھی ہوا ہے عورت انتہائی ضعیف ہے عورت اگر کوئی آدمی شفقت کو ہاتھ پھیرا ہو نا دہا وہ عورت جڑی ہے وہ کیونکہ وہ اس طرف ہو جائی ٹھیک ہے نہیں اس کے لئے جم اگر عورت نہ محبت نہیں دے سیں اپنی بیوی نہ خرچو نہیں دے سیں اس نہ پیار نہ گال نہیں کرسے اس نہ ٹائم نہیں دے سیں تو ظاہر بات ہے انسان ہے عورت بھی ٹھیک ہے نہیں دے یہ انہوں نے گال کرو انہوں نے خرچہ دیو انہوں نے ساری دنیا امنہ اثر ہو گئی نہیں کچھ لوگ ایسا ہوں جانوں الحمدللہ اللہ کو شکر ہے کہ مگلاوی ہیں مکانوی ہیں دکانوی ہیں پنچی سال سعودی ہو گیا پینتیس سال سعودی ہو گیا ساروں کچھ کار موجود ہے ادھا ادھا شہر کا محلک ہیں پھر بھی کیے ہیں کہ کار نہیں جاتا اٹھاٹھ سال ہو گیا ہے ایک دن سنوں تھو کہ باکستان کا کسی آدمی نے وہ پروگرام نشر کیا تھو کہ ایک آدمی تو نہیں تری سال یا پینتیس سال کار رہے ہو تو پچھا ہے اس کا بھی ایک پیسو بھی نہیں آج روڈا فرما گیا کار بھی پیانی خاص لی ہو ساروں کچھ خاص لی ہو اس کو کچھ بھی نہیں ہے بی 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 چھوڑ گا چلے گی بچہ بھی چھوڑ گا چلے گی شاید شاید پوری سہیدری کا نمی سن نہیں تھی اتنی جنہیں وہ آرڈلانڈ میں تھوڑی چی پڑھی تھی اس کا نوی ہے کہ بی سال آٹھ سال یہ انسانیت تو خلاف ہے آدمی کار جا اپنا خیال لکھا ہے انسانی معاشرہ میں آدمی رہا ہے شریعت کا تقاضی آدمی پورا کرا ہے بی بی کو آدمی خیال لکھا ہے انہیں چیزاں خیال لکھو یہ بی بی سال آلو سسٹم ختم کرو ٹھیک ہے پیٹ نسان ہونے پر تو مٹی انسان کا پیٹنا پر آئی شوکر سوڑی چاپکے ہیں حضرت داڑی کتنی رکھنی سنت ہے موٹ و جاڑی اچھا جی داڑی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی سنت ہے ٹھیک ہے نہیں داڑی رکھنی سارا کا نزدیک ہے کوئی سے آدمی کا درمیان جو اختلاف نہیں ہے کہ داڑی جڑیہ واہ نہیں رکھنی حلق کرنو داڑی منانی سب کا نزدیک نجائز ہے اب اختلاف ہے کہ موٹ رکھو یا جڑوہ وہ زیادہ رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جتنا بھی الفاظ آیاں وعفو اللہ داڑی بڑھاؤ ٹھیک ہے نہیں قصو شواری مش کٹاؤ داڑی جڑیہ واہ بڑھاؤ اور جتنا بھی عدیث میں لفظ ہیں تقریبا پانچھے لفظ ایسا آیا ہیں کہ داڑی کے بارے میں اُتھی آئی کیوں کہ داڑی نہ ماف کرو داڑی نہ چھوڑ شڑو جتنی داڑی جا سکے اس نہ داڑی نہ رکھو اس نہ نہ کٹاؤ ٹھیک ہے لیکن بلکل منانی ڈیوڈہ آرام نجائز ہے سب کے نزدیک فس کڑھو کام ہے فجور آڑو ڈیوکے تم نے نجائے کیوں ہے جی ریاض بجار صاحب ڈیوکے کہہ رہے ہیں جی نکان ڈیوکے چودری صداقت حسین صاحب کے آئے گل صحیح کی مولی صاحب نے جڑی گال میری اچھی لگیا عمل کرو جڑی گال بوری لگیا اس نہ ماف کرو آپ کا وارڈ صاحب دیو نا جی کیوں نہیں وارڈ صاحب دیتا جی سردار فاروق صاحب بہت شکریہ جی ویڈیو جنہیں ساتھیاں نے شیئر نہیں کی ضرور شیئر کرو میرا یوٹیوب چینل ہے ہم بھائی ہم ٹی وی اٹھ ہم ضرور آؤ ہار دن چھوٹا چھوٹا مسئلہ اٹھ میں نے پانچ منٹ سات میٹ یہ سارا سوال جڑھت ہم کریں نا یہ سوال سب تو سب ساتھیاں نہیں کیا میں رمضان کا مسائل پلی لسٹ بنا گیا اتحاد کیا میں اور مزید جتنا اپلوڈ بھی کروں یوٹیوب بر یہ شاید صادق پٹانا صاحب یہ اس پیج کے ایڈ میں جڑھا ہے وہ اپنا یوٹیوب پر یہ ساری ویڈیو اپلوڈ کریں اگر سوال لانگا جتنا سوال لانگا سوال جڑھا اس کو جواب بھی اپلوڈ کرتا گا تھوڑی محنت کر گیا ایک ایک سوال کو دو دو منٹ ایک منٹ کو یا کرو اور ساتھی تھا رہا جو جڑو اچھو ویڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ جانا ہے ویڈیو کر سکا ہے کوش کرو اس ویڈیو نا ڈونلوڈ کرو مسائل ہیں باقی سوال جواب ہیں اس میں کوئی غلط کالا کٹ چھوڑو صحیح جواب جڑو ہے وہ گوجری اپنی زبان میں کیونکہ سوال ہے کار مک ہے بیوی ہے بیٹی ہے پرانہ بزرگ ہیں جڑا نہیں سمجھ گوجری جواب سمجھ لیں گا تو ہم ایڈیٹنگ کر گا اس میں انشاءاللہ کٹ چھوڑو الفاظ ٹھیک ہے نیجیڑو اچھی چیز ہے بات ہم شیئر کرو مختصار دو میٹ کا کلیپ بنا گیا ایک میٹ کا تریک میٹ کا کلیپ بنا گیا اپلوڈ کرو دین کی گالا اس میں سواب لبیا تھارا مارتوبا تھارا اس سے صدقو جاری ہوگا لوگ عمل کریں گا محمد صغیر صاحب کی اسلام علیکم تو بہت شکری ہو جی میں نے سرگیو کو ٹیم نیڑا آگئی ہو تھی ابو مصطفیٰ تم اکیت جناب تم اکیت گا کی تکایا تم پوشیار ہو جی جمعو کشمیر پول چھو آجی محمد اقبال صاحب گھرسی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ شوکت بکروار بکروار صاحب کیا جی بھائیہ کہاں سے ہو جی جمعو کشمیر تو آجا جی اختر محمد صاحب کیا سلام علیکم السلام سلیم گجر صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ عبدالبادل ماجی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ محمد صغیر ماشاءاللہ بہت شکریہ عدریس ریاض صاحب جیسا انسان ویسا سوال ہوتا ہے اچھا جی کوئی والنے جی معروف جوان صاحب اس وقت کون سی جگہ ہو سعودی ماں جی زہیر احمد ملک صاحب کیا کرونا کے وجہ سے جو لوگ نماز کی صفحوں میں گیاب رکھتے ہیں نماز ہو جاتی ہے عربی جڑو فقہ میں ایک اصلاحی مسئلہ ہے کہ ضرورت اوبیح المحضورات جلہ ضرورت آجاد ہے ایک کام جڑو نیوی صحیح تو وہ جائز ہو جائے مثال اگر توڑ کرونا ہے صفح میں مل جلگہ کھڑو رنو ہے لیکن ایک بیماری ایسی ہے محلق بیماری ہے جس تو بچن گزری ہوئی کوئی نہیں تو اگر اس میں علمان اجاز دیتی ہے کہ دور دور کھڑا وہ نماز بھی پڑھ نہیں ہے دیوہ ایک ضرورت ہے اس وجہ تو کر سکے عمل ایسو پاکستان میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا یہ درست ہے یا غلط ہے کون درست کیا ہو جی زہیر مالک صاحب کون درست کیا ہو اس کامنا اقلیت جیڑی میں ہیں انہاں حقوق اپنا ہے لیکن انہاں نام بے اپنا حقوق لیں لیکن یہ جڑو سسلو ہے یہ غلط ہے کیا دوستو نات رسول میں قرآن پڑھنے سے حدیث بیان کرنے سے زیادہ امید دیتے ہیں اور حمزان میں بھی گھنٹوں گھنٹے نات ہی پڑھتے ہیں گھنٹے نات ہی پڑھتے رہتے ہیں ان کے بارے میں اچھا جی قرآن سب دو افصل ہے اسلام میں شائری ہے شائری کی ایک جائش ہے اسلام میں لیکن شائر اسلام میں کتنا ہوئے ہیں مختصر چند حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور چند شائر ہوئے ہیں باقی ساری حدیث جڑی ہیں وہ نصر میں ہیں ٹھیک ہے نہیں نصر زیادہ افضل ہے شائری تو ٹھیک ہے نہیں شائری بھی اچھی گال ہے لیکن شائری کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں جتنی نصر کی اہمیت ہے حدیث ساری نصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن ساروں نصر کے اندر ہے ٹھیک ہے نہیں اور اسے طریقہ شائر اسلام میں بہت مختصر ہو رہا ہے وہ شائر کی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف بیان کی یا اللہ یہ تعریف کی اس کے لئے شائری تو زیادہ بہتر ہے قرآن کی تلاوت لاؤ لیکن یہ سر کی بڑا کال کا مسلم آگا ہے کہ کیا سر کی بڑا یہ عامنا عطلاشنا تلاوت کرنا علامہ یہ صحیح ہے یعنی اس کے لئے قرآن پڑھو زیادہ تو زیادہ حدیث پڑھو ٹھیک ہے اللہ یہ کہ کوئی صحیح شائری ہے اس نہ گاؤ بہتر ہے آجی محمد اقبال صاحب سلام کے والد عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ جی جزاک اللہ خیار سردار فاروق صاحب یہ کس کو نمبر دیتا ہے جی تم نے اچھا اگر آپ نے نمبر دیتا ہے انشاءاللہ ہوں کنڈکٹ کروں گا آپ پاکستان سے ہو یا انڈیا سے بشارت صاحب کے ماشاءاللہ بہت سلامت رکھا جی مشتاق احمد صاحب نے نمبر پیجے ہو کس کو نمبر ہے جی یہ تم سب نمبر جڑا ہے اگر میروں نمبر رہت ہے ان ساتھیوں کوڑا کوئیوں بھائی کوڑا تم سینڈ کریے کوئیوں بھائی فاروق خان صاحب بہت شکریہ جی معروف پونچ کہاں سے ہو جی پونچ کنوئی تو جی شیئر تو اچھا جی ایک ناد کو پڑھنا سواب کہتے ہیں اور زیادہ نمبر رہے ہیں جیدہ دہو جی قرآن کا مقابلہ میں یادیث جو نبی صلی اللہ علیہ drill کا فرمان ہے ہم کتنے میں عقل لاری گال کرہاں گا لیکن کیا ماری عقل لاری گال یا مہاری اچھی گال مقابلہ میں عدیث کا مقابلہ میں ہو سکی یا نہیں گال ماری اچھی ہے بے شک اچھی ہے لیکن کیا وہ کوران کا مقابلہ میں یادیث کا مقابلہ میں ہو سکے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نہیں تو بہتر ہے آدمی قرآن پڑھا جیڑواللہ وقلام ہے اللہ تعالی نے جیڑو آسمانمی کے پیجے ہو ہے جیڑواللہряہ وقلام ہے وہ زیادہ ہفضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کے برابر ہو سکے یا صحابہ کلام کا برابر ہو سکے نہیں ہو سکتو سب تو افضل کلام اللہ تعالیٰ ہو کلام ہے اس تو بعد سب تو سچو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام ہے اس تو سب تو بعد صحابہ خلفائے راشدین ہو کلام سب تو سچو ہے اس تو بعد اشرائی مبشرہ کلام اس تو بعد جڑو ہے تابین تبہ تابین اولیاء اللہ فیرس شروع تو تم اس طرح ڈیٹیل نہ ہو آہ آوازِ گجر بہت شکریہ ہو جی چودھوی چنابی اس ٹیم تم کی تیم اس ٹیم ہوں سہودی ہیں جی اچھا جی تاری کرشی صاحب بہت شکریہ اللہ تم نے سلامت رکھا جی اچھا جی سر کیوں ٹیم ہو گیا اگر کوئی کمنٹ رہا گیا تھا بعد ماں کل انشاءاللہ پھر گال رہی تھا رہنا بہت دیر ہو گئی جی آجی مجھتا شویق صاحب بہت شکریہ تم جلدی آیا کرو نا جی ایک بجے آ جا کرو سارا تم ٹھیک ہے نہیں ایک بجے پھر پروگرام شروع کر رہا کریں گا ہم پھر گال بات کر رہا کریں گا ایک سو آدمی دیکھ رہے ہو ہے جنہیں ایک سیکڑوں ساتھی دیکھ رہے ہیں سارا شیئر کریں گا تھا کتنا لوگ اس ویڈیو نہ دیکھیں گا آزارہ آدمی دیکھا ہو تھا آزارہ آدمی دین کی گال سننا ہو تھا منہ میں سواب لبیا ہو زہیر احمد مالی صاحب کے صحابہ اکرام کا گستہ کافر ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کافر نہیں کہنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں صحابہ اکر کال میں اس پر پوری تفصیل دسیتی ساتھیانہ کے گستہ سابہ کون ہے یا کہنے مزید انشاءاللہ کال تم آئیوں میں نے یاد کرائیوں تو ہوں کال کیوں کہ تھوڑی تفصیل نہیں ہوں مستہ دسوں گا لیکن گستہ کے صحابہ صد و اسلام دوبار ہے طارق صاحب بہت شکریہ واضح گجر یہ دو سو بتیس والا نمبر صاحب کہا نہیں میرے نمبر نہیں ہے میرے نمبر بعد میں پہ جانگا افتاپ صاحب بہت شکریہ محروف خانک صاحب بہت شکریہ میں نہیں نہیں کنیا سے میں نہیں کنیا سے اچھا کہ معروف ساب چوان کنیاں تم ہی کنیاں کی جگہ سو تک انہی اچھا کہتے ہیں اچھا کہ بہت سارا کمیٹ میں report لیا ہے conjunt protective نزدیکے میں سارکی کھانی ہے جتنا ساتھیانہ کے کیوں ہے جے پروگرام دیکھ کرتے ہیں جتنا ساتھانے پروگرام دیکھ کرتے جتنا ساتھیان کے کیو ہے جو پروگرام دیکھی ہو ہے لائک کی ہو ہے شیئر کی ہو ہے تو سب کو بہت بہت شکری ہو سب نے اللہ تعالی جزائے خیرد ہے سب نے اللہ تعالی جڑو ہے وہ دنیا آخرہ تمہیں اچھی کر رہا ہے ہر شرط اللہ تعالی محفوظ رکھا ہے باقی رمضان کی ماری جڑی عبادت یہ ہیں تو قبول کر رہا ہے اللہ تعالی اچھا جی ایک آخری کمٹوں پڑھ لیوں یہ ساتھی نرازنہ میں ابو ارکام نوری صاحب ہیں نا انہوں کو ماشاءاللہ بہت اچھو ہے لیکن تھلائے انہوں نے لکھی ہو ہے کہ گنجہ وابڑا جاہل مطلق یہ تم باسی ساتھی دیکھ رہے ہیں یہ تم نے اس کو جواب دینا ہوئی انہیں گال کو ٹھیک ہے انہوں کو جواب نہیں دیتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تھوڑی سرگی کچھ لوگ تم کھا رہے ہیں تو انہوں ہی سرگی کھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی غلط گل سارا محروف چوانڈ صاحب اچھا جی بہت شکریہ یہ کال سوال انشاءاللہ تم دوارہ یہ سوال کری ہو جی سینڈ کری ہو کال انشاءاللہ اس پر گفت ہو گئی بہت شکریہ تمام دیکھنے اللہ تمام سننے اللہ تمام شیئر کرنے اللہ تمام جڑا جتنا بھی مشاہدین تھا انہوں نے تمام بہت شکریہ اللہ صاحب نے اسلام صاحب نمبر تمنا ہے جو یہ جڑو ہے اید سینڈ کر شوڑوں جی ہوں چلو دیکھوں اگر کمنٹ ہو تو بیاد سینڈ کر شوڑوں وارڈ ساب نمبر یہ یہ نورانی صاحب نے جڑو کو لکھی ہوئی ہے جس کو تم انہوں نے اندسیوں کو ذکر اذکار یہ نمبر سینڈ کر شوڑوں میں دائیس ہے ناڑا ہوں جاسن کوڑی چاہوں اجازت تو تم اپنی دعائیں میں میں نے یاد رکھتا رہی ہے بہت شکریہ صلی اللہ وسلم علا نبی محمد وعلا آله وصحبه اجمعین جزاکم اللہ خیر علا نبی محمد وصحبه اجمعین جزاکم